اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویفر لی عمری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو سرکاری ملازمین کے حوالہ سے ہے گورنمنٹ کا سرکاری افسران کے عالی تعلیم سکالرشپس کا اعلان یہ بڑی خوشخبری ہے سرکاری ملازمین کے لیے کون کون لوگ اس کے اہل ہوں گے اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ریٹ کیا ہے یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ اہمباب تک شیئر کی جائیں گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھی میت کلینک نائنٹی کا حصہ بنیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت اور بار وقت ملتے رہیں اور آپ تمام طرح کی نیوز سے باخبر رہیں آپ بڑھتے ہیں آج کے اس نوٹیفیکیشن بھی آپ کو دکھایا جائے گا پہلے میں آپ کو خبر دکھاؤں گا پھر اس کا نوٹیفیکیشن یہ خبر یہ ہے اعلیٰ افسران کے لیے ڈگری پروگرام کے وظائف کا اعلان لاہور ایڈوکیشن ریپورٹر سرکاری افسران کے لیے ڈگری پروگرام کے لیے سکولرشپ دیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق تمام سرکاری محکموں کے افسران کو مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے سکولرشپ دیے جائیں گے افسران کو ایم اے اور ایم فل پروگرام میں داخلے اور پڑھائی کے لیے سکولرشپ دیے جائیں گے لوکل جامعات اور انسٹیٹوشنز میں داخلوں کے لیے سکولرشپ دیے جائیں گے اکتیس مئی تک آئی ریپیٹ کے لاسٹ ریٹ کیا ہے اکتیس مئی تک تمام ڈپارٹمنٹس افسران کی نامزدگیاں بجوائیں گریڈ سولا اور اس کے اوپر کے افسران اپلائی کر سکیں گے ہم باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو دکھاتا ہوں بڑھتے ہیں نوٹیفیکیشن کی طرف جو کہ بلیننگ انڈ ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب ریسورس مینجمنٹ پروگرام یونٹ ان کی طرف سے یہ آل ایڈمیسٹریٹیو سیکٹریز تو گورنمنٹ آف پنجاب آل دیویجنل کمیشنرز ان دا پنجاب آل ہیڈز آف دا اٹیش دیپارٹمنٹ آل لپٹی کمیشنرز ان دا پنجاب ان کی طرف یہ اڈریس کیا گیا اس کا سبجیک کیا ہے سکولرشپ فور لوکل ون ٹو یئرز ماسٹر ابلیگ ایمفل پروگرام انڈر دا سکیم انسٹیٹوشنلز سٹرنگتننگ آف پی اینڈی بورڈ انڈ کپیسٹی بیلڈنگ آف پنجاب سیکٹر ایمپلائز سپنگ سیشن ٹوینٹی ٹوینٹی تھری یعنی لوکل یونیورسٹیز میں اگر آپ ایم اے یا ایم ایسی کرتے ہیں تو اس کے لیے وضائف کا اعلان ہے تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں پنجاب ریسورس مینجمنٹ اور پولیسی یونٹ پی آر ایم پی یو انڈر دا سکیم ٹائٹل انسٹیٹوشنلز سٹرنگتنگ آف پی اینڈی بورڈ انڈ کپیسٹی بیلڈنگ آف پنجاب پبلک سیکٹر ایمپلائز ہیس ٹکن ان انیشیٹیو تو کیپ آفیسر آف گورنمنٹ آف پنجاب ویدھ سٹیبل پروفیشنل نالج سکیلز اینڈ کمپیٹنسیز انڈر دیس سکیم آفیسرز ویل بی آوارڈڈ ویدھ سکولرشپ فنڈنگ فور لوکل ڈگری پروگرام انڈریلیونٹ ڈسیپلنز ایٹ لوکل یونیورسٹیز انسٹیٹوشنز کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ ملازمین کی مہارت اور ان کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے وضائف کا اعلان کر رہی ہے جس کے لیے وہ اپنے لوکل یونیورسٹیز یا آداروں سے ایم اے یا ایم فل اگر کرتے ہیں تو ان کو وہ سکولرشپ ملیں گے مزید بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف انڈر دا پروگرام آویلیبلیٹی آف سکولرشپ فور سپرنگ سیشن دوہزار تیس ان آناؤنس فور سیکیورنگ ایڈمیشن ان لوکل وان ٹو یئر ماسٹر ابلیگ ایم فل ڈگری پروگرام فرم ایچ ای سی ریکرگنائز لوکل یونیورسٹی انسٹیٹوشن کہ آپ سپرنگ دوہزار تیس کے سلسلہ میں ایم اے یا ایم فل جو کہ ایک سالہ یا دو سالہ اس میں آپ داخلہ لیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جنس یونیورسٹی یا آدارے میں آپ داخلہ لیں وہ ایچ ای سی سے ریکرگنائز ہو انڈر دیس سکیم الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ریکوائر ان اپلیکیشن مست اب اس کے لیے اہلیت کا میار کیا ہے نمبر ون ہولڈا ماسٹر ڈگری اور سکسٹین یئر آف ایڈوکیشن نمبر ٹو شوڈ نوٹ بی مور دین فیفٹی یئر آف ایج پہلا کے سولہ سالہ تعلیم یا اس سے اوپر کی تعلیم ہو ماسٹر ڈگری ایج پچاس سال سے زیادہ نہ ہو اس کا ورک ایکسپینئنس جو ہے وہ پانچ سال کم از کم گریڈ سولہ یا اس سے اوپر میں کام کرنے کا ہو اور جو سرکاری ملازمین ہے وہ ڈیپوٹیشن پر نہ ہو مزید یہ کہ سرکاری ملازمین جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کسی لمبی چھٹی پر نہ ہو اور وہ انڈر ٹیکنگ دیں گے اوہ دیں گے اسٹران پیپر پر کہ وہ ڈگری کے حصول کے بعد تین سال تک کم از کم اسی ادارے میں خدمات سار انجام دیں گے ایسا نہ کرنے کی صورت میں تمام اخراجات جو کہ گورنمنٹ نے برداشت کیے وہ انہیں دوبارہ سے پی کرنا ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ہم پوائنٹ کہ وہ کسی بھی انکوائری یا ڈسپلینری ایکشن میں انوال وہ والا آفیسر نہ ہو اس کے خلاف کوئی جوڈیشری ایکشن نہ ہو اور اپلیکیشن جو بھی آئیں گی ان کی باقاعدہ سکروٹنی ہوگی کمیٹی بنے گی اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا اور جو آفیسر اس سکولرشپ کے لیے اپلائے کرے وہ فیزیکلی اس کی ہیلتھ اور مینٹلی ہیلتھ اچھی ہو تو یہ لیٹر ہے جو کہ انہوں نے جاری کیا اور یہ ایک اپرچونٹی ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے اس کی لاسٹ ڈیٹ جو اپلائے کرنے کی ہے وہ ونزڈی بودھ والے دن تک ہے اور اس کے لیے آپ نے اپلائے کہاں پہ کرنا ہے یہ ایڈریس دیا ہوا ہے ون ایٹی فور اے اپر مال سکیم سکوچ کارنر بیہائنڈ این آئی پی اے لاہور ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوا ہے زیرو فور ٹو ڈبل نائن ٹو ڈبل زیرو فائی زیرو ایٹ اور اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.prmp.pnjab.gov.pk یا آپ ای میل کر سکتے ہیں ای میل کہاں پہ کریں گے info prmp at the rate of panjab.gov.pk اس پہ آپ معلومات لے سکتے ہیں اپلائی بیفور ڈیٹ آپ کریں اگر آپ مطلوبہ اہلیت پر پورا اترتے ہیں ضرور اپلائی کرنا چاہیے اور اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھانا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ سکولرشپ اناؤنس کرنے جا رہی ہے ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اپلائی کریں ان کو اس سے فائدہ ہو اپنی مفید آراز سے کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو میں لائک کریں ویڈیو کا تھام اپ کریں ملک پاکستان کی خیر کے لیے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اسی دعا کے ساتھ تصور حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات بات بات